بچی نے تو صبح سے کچھ کہانا بھی نہیں کہایا تھا ایسی نگر گئی بھوکی میں تو بڑی اتنی سوال آرزوہ کے ساتھ یہاں آیا تھا کہ برسو کے بعد میری بھتیجی مجھے مل جائے گی تو پونے آٹھ کروڑ کے آدھے میں اسے دے دوں گا کیا پونے آٹھ کروڑ کے آدھے ہاں تین کروڑ ستہاسی لاکھ پچاس ہزار روپے اب میری بھتیجی ہی تو میری تمام دولت کی وارث ہیں اسکیز می زرہ ٹوٹے ہوئے دو روپے ہوں گے آپ کے پاس کیا آج ہوں ہی ایسے ہی بس زرہ ہچنے پھاکنے کا موڈ ہو رہا تھا لوگ نے سمجھ گئی بھائیا کیا کیا اتنے برسو تک اپنی بھتیجی سے دور رہ کر پاگل ہو گیا تم کیا پاگل میں گھونڈ یار ٹنگ جی ایسے ہی چلاش کروں میں اپنی بھتیجی کو خائری میری بچی کی خسمہ ایک ہی چچا تھا وہ بھی احمق نکل یہ کسی نے آپ کو احمق بنایا ہے یہ ہیرا نہیں ہے یہ معمولی سا نگ ہے آٹھ ڈس روپے کا پانی مل جائے گا جی پانی رکھلی پانی لانا اچھا چلیں یہ نگ آٹ ڈس روپے کا سہیے یہ اتنی سارے زیورات ہیں آپ یہ نیکلس دیکھ لیجئے میں معافی چاہتا ہوں بی بی دراصل ہم ایسی چیزیں نہیں خریدتے ہاں شاید فتبات پر کوئی بھی لے آپ اچھی طرح دیکھ لیں اچھی طرح پرکھ لیجئے دیکھیں جی ہمارے تجدے کی آنکھ دیکھتے ہی پرکھ لیتی ہے یہ سارے زیورات نکلی ہیں سب نکلی ہیں جی پانی یہ اپنے آواز سنی چھن چھن نہیں تو دراصل جب تپتے ہوئے میدے پر دھنڈا پانی پڑتا ہے تو ایسی ہی آواز آتی ہے چھن چھن اچھا جی خدا حافظ عجیب لڑکی ہے یہ کیا کہہ رہی تھی چھن چھن میں تو دیکھتے ہی پہچان کیا تھا بھلا دلھن دکانوں پر اس طرح کرتی ہے کریک ہے کریک موسیقی 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 اوپر والے کمہوں میں دلہن کو سجا رہی ہے میں مجھے کیا مانکہ بنات سکر ہو چکا ہے اور آپ یہاں موجود ہیں میرے بھی کہ چاند سٹوکہ گھر لائیں اب مجھے یقین ہے یقین ہے کہ آپ ایسی ہیں جیسا کہ میں نے خواب میں دیکھتا اگر آپ اجاست دیں تو انگر نٹھا کے اپنے خوابوں کی تابع دیکھ سکتا ہوں جی ضرور پیسے میں آپ کے خوابوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں مجھے یقین ہے یہ تو یہ کیا یہ آپ لرز کرنی ہیں جی دراصل جب بھی میری شادی ہوتی ہے مجھے ملیریا ہو جاتا ہے اجازت ہے ہاں جی ضرور یہ کیا یہ کیا دیکھا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو اب سرداج آپ دوبارہ ٹرائے کیجئے یہ مجھے کیا ہو رہے ہیں یہ کہیں میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھاری نہیں سکتا گڑڑ آپ کے بھیجے میں ہے آپ کا دماغ خراب ہو آپ جو سکتا ہے آپ جو سکتا ہے وہ بھیجے آپ سے یاد不� آپ ہم آپ آپ مجھے آوازیں کیوں دے رہے تھے کہاں ہے وہ امی دن پاگل ہے چاں میں پاگل ہوں ہمیں نبو کپڑی نبو چیرا نہیں یہ وہ نبو دھولن کانا وہ کانتی کانتی دھولن جن سے یہ ہے بٹا آرے نہیں امی مدنیاں بیٹھی دیتی جس کا موئی اوٹا انہیں کیا ہے کیا بکڑن بیٹے اکی چیزیں پاگل کو نہیں آگے پاگل؟ ایسے ہاں نہیں نہیں پاگل پاگل وہ تھی موٹھے اس نے نا میرے ساپا چپت لگائی دی آہاں کیا میرے لاب بھی پاگلانے جہاں نہیں نہیں ہاں ہاں وہ یاد آئی دینی دن امی پہلے ان کا دماغ پاہ الاج کرواجے میں چاہ نہیں ہوں امی پچھو اللہ چاہ ان کا دماغ پاہ الاج کرواجے جو اللہ چاہ پہلے ہیں بہیا یہ چپو کیا ہو جا بہیا اب یہ تو ٹھیک ہے پاتا نے پاتا نے مجھے کیا ہوئے پاتا نے مجھے کیا ہوئے یہ بھی دولان وہ بھی دولان تو ہے یہ بھی دولان کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ کونکہ پیشن ہے؟ بہیا؟ بہیا؟ امی بھی اپاہا لوگ ہے؟ بہیا؟ 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 آپ بہیا؟ 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 بہتی؟ جی میرے نام روبی ہے تم تو دولانس ہی لگ رہی ہو ہاں جی اندر اصل میں اپنے سر تاج کی تلاش میں ادھر ادھر پھیر رہی ہوں ماری ماری پھیر رہی ہوں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہائے ہائے کہاں خلو گئے تمہارے دولا دراصل وہ پچھلے سال آپ نے بہگے تھے اب ہی تک نہیں ملے جانے کہاں خو گئے فلڈی بن کا ہائے ہائے بیچاری لیکن لندہ میں پہلی بار ایسی دولان دیکھ رہی ہے جو سائیکل لیے پھر رہی ہے اب آپ سے کیا چھپانا یہ کوئی چھپانے والی بات ہی نہیں ہے دراصل میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں ایک ایسی دولان جس نے تس ہزار گھنٹے انسان ساتھ سائیکل چلائی ایسے میں نہیں سمجھی بیٹے تھوڑے دفع کریں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں کیا ضرورت ہے سمجھنے کی اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ اکیلی دیتی ہیں اے خدا نہ کریں کیوں اکیلی اللہ رکھے میرا جوان بیٹا بھی ہے اچھا اچھا کیا اچھا کیا پورا ماشاءاللہ فیکٹوری میں کام کرتا ہے ہفتے میں دو دن کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے آج رات آخری ہے کل سے گھر پہ ہی سوائینا اوہ very good اس کا مطلب ہے آج رات تو آپ یہاں اکیلی ہوں گی تم کیوں پوچھ رہی ہو میں تو صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا میرا موں موں دیکھیں میرا کیسے ہوگی پچھنگی ہے میرا موں نہ کچھ پیا ہے نہ کچھ کھایا ہے اوپر تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے اچھا اچھا بیٹی سکر میں دھر کی جو ابھی روٹی ہے دھر میں جیسی بھی ہے تو میں کھلا دیتی ہوں ٹھیک اے یہ کیا چھشش لگا رکھی ہے اوہ اممہ بات یہاں پہ کوئی منجی بسترہ مل جائے گا منجی بسترہ منجی بسترہ لیکن بیٹی ہاں سو بھی جائنا لیکن پاتسن صبح آٹھ بجے میرا شمسو گھر پہ آ جائے گا ارے آپ اس کی فکر ہی نہ کریں میں صبح س آٹھ بجے یہاں سے نکل جاؤں گی اے فکر ہے اچھا اچھا پھر ٹھیک ہے لے آسائیکل آج کل زمانہ خراب ہے کوئی لے جائے بہا سے تو آجا آجا آج کون سو گیا میری دکان کے سڑے پر اچھا آج بجنے والے ہیں دکان کھول نہیں آئے اچھا تمہوں گئی کون ہے کون ہے کون آیا آجا تم آگے ہیں لیزیپر ٹیلر ہاں لیزیپر ٹیلر تم آگے بائی سال سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں لیزی تم نے ریچارڈ بٹن سے شادی کر لی اور میں ابھی تک کھوارا ہوں برینڈ نیو now what is your marriage program اے پیروگرام یہ ہے کبھی دکان کھول لیے آجا 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 نہیں نہیں تم ایلزیپر ٹیلر نہیں ہو سکتی نہیں تم تو مارلن برانڈو ہو اے یہ کیا کو کون ہے میں دکان کا مالک ہوں مالک اچھا مالک ہے آپ بڑی خوشی ہوئی آپ مل کر پلیز لکیو ہاوڈ یوڈ یو فائن سینکیو اور 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 اے انگریزی کا روپ دیل دل تمہاری جوٹیز ہوئی میرے دکان گھٹیوں میں سونے کی میرے باقی یہ میری جورت نہیں ہے تمہاری خوشنصیبی ہے اس لیے کہ میں ایک لکی آدمی ہوں ہاں میں جس دکان کے تھڑے پر سو جاؤں وہاں خوشنصیبی کے دروازے کھل جاتے ہیں اچھا واقعی ہاں ہاں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں گھوڑا ہوتا تو کیا ہوتا ہاں میں جس گھڑ دوڑ میں حصہ لیتا میرا مالک ہمیشہ ریز جیت کر آتا لیکن انکل یہ تو ٹھیک ہے مگر وہ میری بہنی کا ٹیم ہے بہنی اچھا اندرکہ بھائیں اپنے ہوگل کا سیٹھ کو آرتلوچینی فوراں چاہیے دیکھا دیکھا تمہیں یہ ہوتا ہے لکی آدمی دکان کا دروازہ بھی کھلا نہیں اور کہاں کھا گیا یہ تو کمال ہو گیا کمال آپ روزانہ اس دکان کے دھڑے پر سویا کریں گے سوم گا سوم گا میں تمہاری ساپر پر ضرور گوھر کروں گا مگر جرہ پہلے بیٹی کا آرڈر تو دو چھوٹے جی جی میرے حسام میں چائے پلاو ملنگ بابا کو ملنگ بابا چھوٹے بسم اللہ جی ہاں شکیہ شریف یہ میری عادت ہے جاؤ یار باڈ میں چین ہی لے جانا آپ تشریم لکھئے بیٹیے بیٹیے آپ بہت اچھے لگے مجھے سجی بابا آپ رہتے کہاں ہیں اور میں نے آپ کو اس علاق میں کبھی دیکھا نہیں دیکھیں گے کیسے بھائی آپ میں بھوپتا پھرتا رہتا ہوں دراصل مجھے دو افراد کی تلاش ہے ایک میرے پھوپا ہر ایک میری بھتی تھی ہاں بس کیا بتاؤں جہاں پاؤں تھک جائیں وہاں رک جاتا ہوں جہاں نید آ جائیں وہاں سو جاتا ہوں میں تو گواچی گاں مانگو مارا مارا سر رہا ہوں here and there but I am nowhere but I am nowhere خالہ خالہ کہتے ہو تو سکھ پڑوں سمجھوں کیوں سمجھتے ہو یہ نا چلی گئی تو سوچا کہ تم حالی رکھانے کے لئے پتلے آؤں بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا تو صبح کب تک واپس آئیں گی ایک ہفتہ ہو گیا تمہارے مامو کے تیمار داری کے لئے گئی ہاں وہ خالہ اس نے کہا تھا کہ جیسے ہی مامو کی طبیعت بہتر ہوگی تو وہ پوراں آجائے گی ہمارے مامو جو نا کوئیت میں رہتے ہیں فیملی کے ساتھ یہاں اکیلے آئے تھے کہ ضروری کام سے تو بیمار پڑ گئے تو پھر اسی لئے اسلام علیکم بھائی جان اسلام علیکم خالہ اسلام علیکم خالہ میں تیجی تھی رہو بڑی عمرے تمہارے ابھی ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا ہاں وہ مامو جان کی طبیعت کیسی ہے تقریباً ٹھیک ہو چکے ہیں کل واپس جا رہے ہیں کوئی ہنا نہیں ہنا کو تو میں چھوڑایا اس نے جانا تھا تم نہیں تھی اس نے بہت خیال لکھا ہاں بھائی آخر خالہ ساتھ بہن بھی تو سگی بہن کی طرح ہوتی ہے ہنا کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہی میں آخری شکریہ ادا کرنا ہے نا تو خالہ کا ادا کرو ہنا کی ویرے سے پورا ہفتہ اپنا گھر چھوڑ کے یہاں سوتی رہی ہے آپ کا بہت دو شکریہ خالہ نہیں بیٹا اس میں شکریہ کی کیا بات ہے اسے مکوں کے تو پڑوسی ہی کام آتے ہیں آوے کا آوہ پڑھا ہوا اس کا بھی کوئی ڈسیبر نہیں اتنی دیر ہو گیا اور ناشتر کی میس میں اب بھی یہ کچھ سکھا گیا آپ کہیں تو کشان ربنس چھے یہ آپ کو تو پتہ ہے کہ شوکی بھائی دیر سے سو کر اٹھتے ہیں آہ بچائیے صاحب جی بچائیے کیا ہوا کیا ہوا ہے میری رب سمجھا لیجے اگر اس نے آئندہ مجھے جگانی کی کوشش کی تو خوفناک نتائج کا ذمہ دار یہ خود ہوگا شوکی بھائیہ کیا ہوگی آپ کو صبح صبح نہ سلام نہ دعا لگے لینے جگرینے good morning صبح بخیر اس آدمی کے لیے صبح بخیر کیا ہو سکتی ہے ساڑھے آٹھ بجے ناشتی کی ٹیبل پر آئے ہیں اور پھر رمجل سے ڈالاز ہو رہا ہے ذرا اس کی حرکت تو دیکھئے پہلے مجھے چیز چیک کر آوازیں دیں اور یہ نہیں اٹھے پھر مو سے فائر بیگیڈ والا سائرن بجایا اور یہ پھر بھی نہیں اٹھے مو پہ تھوڑا پانی کا چیزہ مار دیا تو میں یہ سمجھا کہ میرے کمرے میں شاید رمجل رمجل فوار پڑھ لے گی میں انگڑائی لے کر اٹھا تو اس کا مو نظر آیا پھر سوچا ہے سبھائی سبھا اٹھی گیا ہوں تو آج نہاں بھی لوں جب واشنوم سے بہار آیا تو یہ میرے بیٹ ٹو بیٹھے چوکیداری کر رہا تھا کہ دوبارہ نہ سو جاؤں اور ان کو دیکھئے تھنڈے پانی سے نہ آگے گرم ہو گئے مجھ پر اور کہنے لگے تمہارا سر دیوار سے مار کے دیوار بھوڑ دوں گا ٹھیک ٹھیک ہے بس تم جاؤ ڈیلی اس میں شاکی بجے کا کوئی خصور نہیں ہے یہ تو بچارے سوتے ہی رات کو دین بجے ہیں تو یہ بچارے کیوں سوتے ہیں تین بجے دش پہ حالاتے حضر کا پروگرام دیکھتے ہیں نہیں نہیں ڈیلی آپ کو تو معلوم ہے کہ میں کیکشا سے کتنی دلچسپی رکھتا ہوں تمہاری اس دلچسپی کی وجہ سے کیکشا کے باپ نے دو بار شکایت کی ہے تمہاری وہ باپ والی کیکشا نہیں آسمان والی ستاروں کی گیلیکسی میں رات کو کھرکی کھول کر آسمان پر تاروں کی مردم شماری کرتا ہوں واہ اس سے تو بہتر ہے کہ پلسپا پڑھیں نفسیات کی کتابیں پڑھیں اس لئے تو کورس کی کتابوں کو چھوکا تک نہیں دیکھا چار سال سے ایفے میں فیل ہوتا آ رہا ہے اور شوک ہے شورت حاصل کرنے کا اسے ٹھیک کرنے کے لئے میں نے اخبار بشتا دیا ہے یہ پڑھو پیچ والا سوا اہا ایک خوبصورت دل کا شورت دراس قد نوجوان کے لئے ایک حسین و جمیل پڑھیں لکھشی لڑکی کا رشتہ درکار ہے جو امور خانہ داری میں ماہل ہو اور یہ نہیں اس نے دیچے اچھا اچھا یہ ٹیوٹر کی ضرورت ہے کیوں تا ہے کی ضرورت ہے ایک پیڑھنگے نوجوان کے لئے جو ایفے میں فیل ہونے کا عادی ہو چکا ہے ایک مرد یا خاتور ٹیوٹر کی ضرورت ہے جو سخت گیر ہو مار مار کر پڑھا سکتا ہو اور اس کل ذہن نوجوان کے پاس ہونے کی گارنٹی دے پر کشش معافضہ حضب لیاقت دیا جائے گا پکر سیٹ بارانی وری گوڈ اللہ بڑا کارساز ہے سبا میں پریشان تھا کہ دین میں سے دو ٹیوشن ختم ہوگی اب کیا ہوگا کیا دو ٹیوشن ختم ہوگی اور آپ نے میچے بتایا لکھنے تمہیں پریشان کرنے کا فائدہ کیا تھا وہ وہ سولیڈ بارٹی نہیں تھی جس نے بچے کے پاس ہونے خوشی مجھے یہ سوٹ دیا تھا اکلوتا وہ کہنے لے جا رہے ہیں ٹیوشن ختم تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اشتہار میں نے آپ کیلئے پڑھا تھا تو پھر اپنے لیے آپ جس جاپ کے انٹرویو کیلئے جا رہے ہیں ضرور چاہیے یہ ٹیوشن میں کروں گی سوٹ تم ٹیوشن بڑھا ہوگی ہاں ٹیوشن اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ اپنے بھائی کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھتے رہوں میں بھی کچھ کام کروں گی تو آپ کا کچھ بوجھ ہلتا ہو جائے گا آپ میکزینز کے لیے افثانے لکھتے ہیں اب تو کافی مشہور ہو چکے ہیں پریشانیاں کم ہوں گی تو تو کوئی افثانہ ادھورا نہیں رہے گا مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا میں تمہارے ایسا ساتھ سمجھتا ہوں سبا وہ بھائی جو گربت کی وجہ سے بہنوں کی چالی نہ کر سکیں آخر یہی سوچتے لکھتی ہیں بھائیہ ہمیں ہمیں حقیقت پسند ہو کر سوچنا چاہیے پلیز بھائیہ پلیز آپ مجھے اجازت دے دیجئے نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو تو کیا وہ کی دھوپ میں ترہا جلتے رہیں گے آپ اگل سایا تو نصیب سے ملتا ہے ہمارے لئے بھی ایک بھرگت تھا جس سے ہمیں اس گیان کے سوا کچھ نہیں مل سکا کہ ہر طرف چھاؤں نہیں دیتا بھول جائے پلیز بھائیہ بھول جائیے بھول جائیے گزرے ہوئے دنوں کو نہیں ہمیں یاد اٹھنا چاہیے کہ ہم نے بچپن سے لی پہ آج تک ایک سہرہ کا سفر کیا جو لوگ ہمارے لئے کچھ کر سکتے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہمیں ان حالات کا عادی ہو جانا چاہیے اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ کچھ لوگوں کے نصیب میں منزلیں نہیں ہوتیں صرف راستے ہوتے ہیں اور چل دیکھتا موسیقی 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 یہاں کوئی سوا کے ہی کامیاب ہوگا پتہ نہیں کون قسمت ہوگا بچارہ جسے یہ نوکری ملے گی اللہ جسے عزت دے چلو گئے نوکری دیکھئے بی بی چوب ہیں دو کھالی اور امیدوار بے شمار ایک ہے اکاؤنٹس کی اکاؤنٹس آپ کو اٹھا نہیں ہے اور دوسری لیڈی سیکٹری کی جس کے لیے آپ مناسب لیں گے آپ جائیے سیکٹری کیا ہے سیکٹری کیا ہے ایک لڑکی آئیے انٹریو کی لیڈی ہاں لڑکی آئیے بیجو 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 آئیے 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 آپ میرے پیون نے تو کہا تھا کہ ایک لڑکی آئی ہے یہ آپ کی بچپن کی اینک ہے یہ میں لڑکی نہیں تو کیا آپ دشک اور نظر آ رہا ہوں نہیں نہیں آپ تو دلن ہیں جانا تھا ہنیوون کے لیے ہاں بے انٹریو کے لیے کیوں دلنوں کے انٹریو پر پابندی ہے کیا نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے ہاں تحصیف رکھیں آپ کا نام کیا ہے مس روی میریس مرمیس روی آپ کی تعلیم کیا ہے گریجوئیت ہاں جاتے نہیں چان بے جی نہیں آپ کو بکیں میں ب cocktails رہاں شاہے لہنیں oh not at all کوئی بات میں کوئی بات میں کچھ میں نہیں آنا اس سے پہلے آپ نے کہیں جوب کیے ہرگیز نہیں زہر ہے انسان پہلی دفائی کہیں جوب کرتا ہے میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ جب بھی میں کسی لیڈی سیکٹی کو رکھوں گا آپ جیسی حسین دولن ہوگی اچھے خوش اخلاق یہ خوش اخلاق کے اوپر اتنا زور کیوں ہے اس لیے کہ میں بہت اداد اور دکھی ہوں میری خوشیاں چھن گئے میرے خواب بیران ہو گئے آپ کو کافی دکھ نظر آ رہے ہوں گے میرے چہرے پر جی بلکل ٹھیک کہا آپ نے کافی دکھ تپک رہا ہے آپ کے چہرے پر مگر کیوں یہ یہ ایک دکھ بھری داستان ہے آج سے دھائی سال پہلے میری بیوی مجھ سے نعراض ہو کر میکر چلی گئی واپس لوگ کے دیا آئی واپس لوگ کے دیا آئی واپس لوگ کے دیا آئی ہائی 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 آئے ہائی حائی ہائی حائی۔ سلیف ہائی آپ ایک کام کیجئے ہائی آپ ایسا کریں آپ خودکشید کریں دیکھیں آپ میرے غبوں سے اندر بھی کریں میں کب تک ایک اچھی بیو کی تلاش میں رہوں گا کب تک ایک اچھی بیو کی تلاش میں رہوں گا اچھی بیٹھی تو ہے جی ہم میکے میں جائے اور جا کر اسے لئے وہ اچھی ہے اگر وہ اچھی ہوتی تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی جاتی آپ میری آنکھوں میں دیکھیں کتنی ویران ہے اب تو گم نے بھی آنکھوں میں بسہرہ کر دیا آپ گوھر سے دیکھیں میری آنکھوں میں آپ کو ہوتا سی نظر آئے گی جی کچھ نظر آیا جی کیا نظر آیا کیچھڑ نہیں کیچھڑ نہیں یہ اداسی ہے اداسی آپ کی چھیل جیسی گہری آنکھوں میں اداسی کی کیچھڑ ہے ٹھیک میں مودھوں کے آنکھوں مودھوں کے آنکھوں مودھوں کے آنکھوں مودھوں کے آنکھوں میں مودھوں کیا آپ گوھائی جیسی گہریر مالک کولی مالک کولی مالک کولی مالک کولی وہ ایک چھوٹے والا بند کواب بنا دی چھوٹے والا بند کواب چھوٹے والا بند کواب اے سوہیل سوہیل فائزہ تم بہت دنوں کے بعد مالک کالی چھوڑے والا بھی کفی ایسا ہوگا مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو مہم وہ ذرا ہم لنچ ہاں ہاں یعنی کہ حلاق پہلے جیسے جا رہے ہیں چلو آؤ بیٹھو گاری پہ لیکن وہ آؤ بیٹھو گاری پہ چلو اچھا چلو آؤ بڑی گاڑیوں میں کھاتے ہیں چھوٹے والا بند کواب کیسے کیسے بیچارے پیدا لوگ ہیں چلو آؤ چلو آؤ کیسے کیسے بے Soon بسندہ ہو تو ہم کہیں ہوں نہیں ٹھیک ہے آپ نے تعریف نہیں کروایا یہ میرے دوست ہے انیلا آپ کی زبردست پریسطہ میں تو ہوں پریسطہ لیکن یہ پائدہ بہت امتکار اس نے مجھے صبح اپنے پر بتایا تھا کہ آج کہیں بہت کھانے کا موڑے یہ تو بتائی نہیں کہ ملک اتنے مشہور اپسانے لگا رہے ہیں میں مانے خصوص ہی اسی کو تو کہتے ہیں دکٹیٹ سسپرائن شکر کرو کہ سوہل صاحب اپنی کوٹھی پر مل گیا گاڑی ان کی کئی شوفر لے گیا میں تو کھینچی لائی سوہل صاحب جیسے جیب بات ہے کہ آپ اتنے سرمایہ دار ہوتے ہوئے بھی نائنصافی ظلم اور جبر کے خلاف اپسانے لگتے ہیں بہت غربت کا محول ہوتا ہے آپ کی اپسانوں میں جی ہاں وہ ایکچلی پتائی کیا کہ آپ دیکھیں نا سرمایہ کا کیا ہے وہ تو آتا جاتا رہتا ہے دراصل اچھے رائٹر کو اپنے عیدیت کی محل صفحہ پر نہیں رہنے سوہل صاحب یہ بتائے آپ کا مجمع کا بارہ ہے ابھی تو 20-30 افثانیں لکھیں ہیں سو کے قریب ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں سے 20-25 لیک کر لگا دیکھا ایسے ہوتے ہیں پرفیکشنس جب یہ میری کالیج فیلو سے اس اقت پہلی کہانی لکھی تھی تمہیں دیکھ کر تو کوئی نوجوان شائری شروع کر سکتا ہے اچھا سچ آپ صاحب نے نگاری کے لئے اور کیا کرتے ہیں آپ سوہل صاحب وہ ہی کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایک بزنس ہو تو بتائیں زیارہ تو مجھ سے باہر رہتے ہیں ایسی وجہ سے تو ک이고 شادی نگی گھر میں رہیں گے تو گھر والی آئے گی نا ایسی آہ اتنی بڑی کوٹھی ہے تو فیملی میں کافی لوگ ہوں گے لڑکیاں بھی ہوں گی شاید پناہ مل جائے ہкой آہ موسیقی 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 ایسی ہے ساری رات خانسی سانس کے مانے حال بے حال تھے تو کوئی دوا نہیں دیا آپ نے انہیں بیٹا آپ بزار جاؤ گی نا تو زیادہ دوایاں لیتی ہی جانا جی ہاں ضرور لے آنگی آپ پریشانہ ہوئے گا آمدہ اور کیا دیکھنے ہی کلتے ہیں آمدہ تو دیکھنے ہی کلتے ہیں اب یہ دہی کے پیسے کون دے گا بولو کون دے گا کون دے گا دے گا پیسے دے پیسے دے گا کچھ کے دے کٹ کریں بھائی کٹ کریں کچھ médng ٹھ rented بھائی ڈھگے دار میری آق 윤اش ڈگہ د PAL میں شوٹنج جی جنابِ آلی یہ ہم ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی کے لیے اشتہار بنا رہے ہیں کہ پلاسٹک کے ڈاؤں گے گرگرٹوٹتے نہیں ہے آبھہ آم سوری میں مجھے بالکل پتہ نہیں تھا انب Authentic کیا ہوا طور پانک کیا تھا رہا آم صریح آم صاری ا跟 اس وام شاہ الدھو آجی دوبارہ کیسے ہوگا بیٹری مک گئی ہے اور کیا بات کر رہے ہو تو ہم فالدو بیٹری لے کر نہیں آتے آہ یار یہ کون تھا شوٹنگ کو تباہ کر کے چلا گیا ہے جانو میں نے تمہیں وہ پرسوں والے واقعہ بتایا تھا بتایا تو نہیں تھا لیکن مجھے پتا ہے وہ ہی سرکٹ آیا ہوگا